بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی وجہ سے دو سال کے وقفے کے بعد مناقض ہو رہا ہے فورم کے سیشنز جمعیرات تک جاری رہیں گے اور صاحبے سموب امیر پچاس سے زائد سربراہ نے حکومت و مملکت اور سینگلوں ماہرین معاشیات کے سامنے قطر کی پالیسیوں اور مختلف مسائل پر اس کے موقع کو واضح کریں گے جیویس فورم دو ہزار پائیس کے دوران عالمی رہنمال موجودہ چیلنجز اور مستقبل کی امیدوں اور انتہائی اہم چیلنجوں کے فوری حل کے لیے خورخوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ ملکوں کے درمیان آپسی تعلقات کو مضبوط برانے اور مین الاقوامی شراکتیں قائم کرنے کے حوالے سے بھی دوادر خیال کیا جا رہا ہے وزیراعظم و وزیر داخلہ اور فیفا بولڈ کپ دوہزار بائیس کی سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلثانی نے عالمی کپ کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اپلائے گئی لاسٹ وائل کانفرنس کا امتطا کیا اس کانفرنس میں و ورڈ کپ کے لیے کالیفائی کرنے والے ملکوں اور متعدد عالمی اور علاقائی ارگنیزیشنز کے چالیس سے زائد ڈیلیگیشنز شرکت کر رہے ہیں اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ کانفرنس کے دوران ورڈ کپ قطر دوہزار بائیس کے دوران سیکیورٹی کے تمام انتظامات کا مکمل جائزہ لیا گیا جس میں کالیفائی کرنے والے دوست اور حلیف ملکوں کے سیکیورٹی وفوت کے علاوہ انٹرنیشنل اور ریجنل ارگنیزیشنز کے انڈیلیگیٹ بھی شرک ہے وزیراعظم نے بتایا کہ کانفرنس میں ایک جوائن ڈیکلیریشن یا مشترکہ اعلامیے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ورڈ کپ دوہزار بائیس کے دوران وزیشتہ تمام ورڈ کپ کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور آلہ زندہ کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی وزیراعظم و وزیراعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ انٹرپول میں پولیس سرفسز کے ایک ایز ایک لیوی ڈائریکٹر جناب سٹیفن گاوان نے ملاقات کی جو لاست مائل کانفرنس میں شرکت کے لیے دوحہ میں ہیں ملاقات کے دوران دو درفہ تعاون اور مشترکات جس پی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم و وزیراعظم و وزیراعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں کل منگل سے دوحہ میں جو دوحہ بین المذاہب باتشید کانفرنس شروع ہو رہی ہے اس سال کانفرنس کا عنوان ہے مذاہب اور نفرت انگیز نیریٹیو کتابوں اور پریکٹس کی روشنی میں اس کانفرنس میں دنیا کے ستر ملکوں سے مختلف مذہب کی ماننے والے تقریباً تین سو علماء دینی اور مذہبی رہنماء اور سکاللز شرکت کے لیے ہیں مائل وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہ یان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چید کی ہے کال کے دوران دولوں ملکوں کے آپسی تعلقات علاقائی حالات اور ایٹوی معاہدے کی متعلق مزاکرات کی تازہ سردحال اور مشترکات جس بھی کے امور پر دوادلے خیال کیا گیا وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز من ترکیہ سویعی کے ساتھ اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے دارے فاؤ کے ماہرین کے ایک وفت نے ملقات کی جس کے دوران دولوں فریقوں کے درمیان مشترکات جس بھی کے شعبوں میں تعاون اور اس کو فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا وزیر سہن ڈاکٹر حنار محمد القواری نے عرب ملکوں کے بزرائے سہت کے ستامنویں سیشن کے اجلاس میں ملکاتری وقت کی قیادت کی یہ اجلاس جنیوہ میں ڈیولی ایچو یعنی عالمی ادارے سہت کے پچھترویں سیشن کے افتتاہی اجلاس سے پہلے ملائے گیا عالمی اور مقامی سطح پر ہیلتھ کے حوالے سے وزیر سہن ڈاکٹر حنار محمد القواری کی نمائی کوششوں کے اعتراف میں ان کو ڈیولی ایچو کے ڈائریکٹر جنرل کے نام سے موسم ایوارڈ ہیلتھ چیپٹینز ٹوینٹی ٹوینٹیو سے نوازا گیا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں ابھی تک منکی باکس کا ایک بھی کیس نہ ریجسٹر کیا گیا ہے اور نہ اس کا پتا چلا ہے ایک بیان میں ہیلتھ ملیسٹری نے کہا کہ وزارت نے اس وائرس کی متعلق تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے تاکہ اس کے ظاہر ہونے کی ممکنہ صورت میں فالی طور پر خانون پھائے دیر سکے اس کے علاوہ متعلقہ اداروں کی اس وبا کی عالمی اور علاقائی تازہ صورت کے حال پر بھی گہری نظر ہے بزارت سہت نے ہیلتھ سیلسٹس کے شعبوں میں کام کرنے والوں ہدایت دی ہے کہ منکی باکس کے شبہ والا کوئی بھی کیس سامنے آئے تو فوراں اس کی انطلاح دے بیان میں بزید آ گیا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر اس طرح کی کیسز سے نمٹنے کے لیے بھلکہ تیار ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو پردر ایفیم پانو سیون سے سن رہے ہیں فلسطین کے صدر کے دفتر نے آئندہ اتوار کو مشقی بیت المقدس میں فلیک مارچ کے نقاض سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک اشتیال امیز قدم ہوگا صدار کی دفتر نے فلسطینی عوام سے اپیل کی کہ وہ اس طرح کی جارییتوں کا مقابلہ دے رہے بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ بیت المقدس فلسطین کا عبدی دار الحکومت ہے اسی طرح فلسطین کے صدر کے دفتر نے ایک اسرائیلی کورڈ کی جانب سے یہودی سیٹرز کو مسجد اقصہ کے کپاؤنڈ میں اونچی آواز کے ساتھ ترمودی عبادات کی ادائیگی کی اجازت دینے کی بھی مضبط کی ہے اسی دوران میں حماس کے سربرا جناب اسمائن حریہ نے مسجد اقصہ میں فلیک مارچ کے نقاض سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مضاحمت کسی بھی صورت میں مسجد اقصہ کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دے گی ایران کے دور حکومت تہران میں بازداران انقلاب کے ایک عالی افسر کرنل سیاد خدائی کو ان کے گھر کے سامنے گولی مار کر قدر کر دیا گیا ہے یہ افسر شام میں جاری جنگ میں شرکن کر چکا ہے تفصیلات کے مطابق موٹر سیکل پر سوار دو مسلح افراد نے مذکر افسر پر قریب سے گولی جائے ایک سرکاری بیان میں ایران نے کہا کہ اس نے اسرائیل کے خفیہ دارے موساد کے ایک خفیہ سل کا پتہ لگا لیا ہے روس یوکرین کے دونستک اور لوگانس نامی علاقوں میں مسلسل بمباری کر رہا ہے اور یوکرین کے موڈی آلاف منشانہ بنا رہا ہے روس کے مزاگراتکار راجبیر مدنسکی نے کہا کہ ان کا ملک یوکرین کے ساتھ مزاگرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے روسی آلکار نے کہا کہ باتچیت کے تاتل یا سسپیشن کی وجہ یوکرین ہے جبکہ قیم کا کہنا ہے کہ وہ زمین کے بدلے فائر بندی کو مستلت کرتا ہے یوکرین کے نگوشیٹر جنابی خالو بودرلیویاک نے کہا کہ مزاگرات یا باتچیت اس وقت تاتل کا شکار ہوئے جب روس نے مشرقی یوکرین میں فوجی آپریشن میں شدت بند کرتی اسی دوران یوکرین کے صدر زرنسکی نے کہا ہے کہ صرف سفارتکاری کے ذریعے ہی ان کے ملک میں جنگ روکی جا سکتی ہے انہوں نے کہا دی مجیسے معاملات ہیں جو صرف مزاگرات کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں اور یہ بات روس کو منظور نہیں ہے آج کا پہلا نشریہ ختمل سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پر سکتی ہیں صحبہ سموب امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی دیووس انٹرنیشنل ایکنومک فورم میں شرکت کر رہے ہیں صحبہ سموب امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی دیووس آدمی اقتصادی فورم میں دنیا سے خطاب کریں گے اور مختلف انٹرنیشنل ایشیوز پر قتل کا موقف اور اس کی پالیسیوں کو واضح کریں گے وزیراعظم و وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ لاسٹ مائل کانفرنس میں فیفا وولڈ کپ دوہزار بائیس کے پختہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور اس عالمی فوٹبال ملے کے دوران دہائی آلہ سطح کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی روس نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ امن وزاگرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے جبکہ یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ زمین کے بدلے فائر بندی کو مسترد کرتا ہے مردو ریڈیو قرط ایر ایف ایم وانو سیمن سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختیام کو بہجا ویطاہر اور دقیقی معافی جابر حسین کو اجازت دیجئے خدا حافظ